ڈیپٹی کمیشنر بارامولا نے محکمہ وائیڈ لائف بارامولا میں ضروری سامان تقسیم کیا جس سے محکمہ کو انسانی جانوروں کے تنازات سے فوری طور پر نمٹنے اور انسانی جانوں کو بچانے میں مدد ملے گی یہ سازو سامان ہندوستان کے وائیڈ لائف ٹرسٹ نے اتیا کیا تھا جو ملک بھر میں جنگلی حیات کے تحفظ کے شعبے میں کام کر رہا ہے ڈی سی بارامولا ڈاکٹر سید سہرش ازگر نے اس موقع پر کہا کہ انتظامیہ نے جنگلاتی علاقوں کے قریب رہنے والے لوگوں کو آگاہی دینے کے علاوہ انسانی بستیوں میں جانوروں کو روکنے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ انجیو اور ان کی جانب سے محکمہ وائیڈ لائف کو آلات فرہم کرنے سے یقیناً محکمہ کے زمنی املے کو فروغ ملے گا اور اس کے نتیجے میں انسانی نقصانات میں بھی کم ہی آئے گی اس موقع پر ڈاکٹر تنوشری شریفاستو وائیڈ لائف ٹرسٹ آف انڈیا نے کہا کہ انجیو جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے اور بنیادی آلات فرہم کرنے سے انہیں زمنی سطح پر مدد ملے گی جو مان اور انیمل کونفلیکٹ ہے ہم نے دیکھا کہ کافی بڑھ رہا تھا اور سپیشلی ہم نے اوڑی بونیار ایریا میں دیکھا کہ پانچھے انسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں اس پہ ہم نے امیجیٹ ایکشن لیا اور جتنے بھی تین ہم نے ایڈنٹیپائی کیے تھے مان ایٹر لیپرڈ دیکھیں سارے لیپرڈز یا سارے جو جانور ہیں وہ مان ایٹر نہیں ہوتے ہیں جب وہ مان ایٹر ہو جاتے ہیں اور ہمارا ایکٹ بھی یہ کہتا ہے کہ اسی وقت ہمیں ان کو پکڑنا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے ان کو نیوٹرلائز کر دیا ہے ان تینوں مان ایٹرز کو جو ابھی ہمارے نوٹس میں آئے تھے اور جو کمپنسیشن بنتی تھی وہ بھی دی گئی ہے لیکن ہمارا مین فوکس جو ہے وہ ہے پریونٹیو اپروچ پہ جس میں ہمیں پریونٹ کرنا ہے کہ ایسا مان اینیمال کنفکٹ نہ ہو اس میں لوگوں کا بھی رول آتا ہے جس میں ہم اویرنس کرتے ہیں تھرہو مجید کمیٹیز یا جو محلہ کمیٹیز ہیں یا آم لوگوں میں گرام پنچائت گرام سباز میں بھی سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو بہکس میں رہتے ہیں یا تھوڑی دور رہتے ہیں جو مین حیبیٹیشن ہوتی ہے کی بچوں کو بودوں کو جو اکیلے سوبہ شام جب ڈاک ہوتا ہے تب نہ چھوڑیں یا گندہ یا کوئی گندگی یا کھانا جو ہے گھر کے امیجیٹلی بار نہ چھوڑیں ایپلز وغیرہ جس کو دیکھ کے بیر آتا ہے یا لیپرز جو بودے ہو جاتے ہیں اور جو دوسرا شکار نہیں کر سکتے وہ چھوٹے بچے یا بودوں کا کرتے ہیں تو ان کو اکیلہ نہ چھوڑا جائے وہ پریونٹیو ایسپیکٹ ہے لیکن دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایک اکٹیو اپروچ بھی کرنی ہے جو ایڈنٹیفائیڈ مانیٹرز ہیں ان کو ہم کس طرح سے لوکیٹ کریں اس کے لئے کیامراز جو ہیں سٹانڈنگ کیامراز ریکوائیڈ ہیں اور ان کے لئے کیامپنگ کرنی پڑتی ہے اور ایک اکٹیو اپروچ اپنانی پڑتی ہے آج جو ہم نے پروگرام یہاں وائیڈلائف دپارٹمنٹ نے کیا ہے اس میں جو ہے وائیڈلائف ٹرسٹ آف انڈیا جو ہے انہوں نے یہاں پہ کچھ اپرٹس اور انسٹرمنٹس دیئے ہیں جس میں کی ٹورچز ہیں کیامراز ہیں اور اس کے ساتھ کیامپنگ بیگز ہیں جسے ہمیں یہ ایلپ ہوگی کہ ہم ان جو مانیٹر لیپرز ہو یا بیرد ہو ان کو ایڈنٹی پائی کر پائیں گے کیامراز سے ان کی مومنٹس ٹرک کر پائیں گے اور پھر ایک پلان بنا پائیں گے کس طریقے سے ان کو پکڑنا ہے اور جو ہماری سٹاف ہے موسٹی وہ کمدین کرتا تھا کہ ہمارے پاس ایکوپمنٹس کی کمی ہے تو اس کی جانب ایک قدم ہے چھوٹا قدم ہے لیکن انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ہمارا فوکس پورا بنا ہوا ہے ہم نے دپارٹمنٹ سے وارلائف دپارٹمنٹ سے فورس جو ہے سیکٹری سے اور سرکار سے بھی اس کو تیک اپ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس میں پرویزنز دیے جائیں تاکہ ہم اس کو ایکٹیو لی اس کو اپروچ لگا پائیں اور یہ کنفرکٹ کم ہو اس کے کافی ریزنز ہے کانفرکٹ کے اس میں 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 ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی لیکن آج جو پیڑ کتم ہو رہے ہیں یا جو لوگ جو ہیں وہ بہت دور دور سیٹلمنٹ سے بڑھ گئی ہیں اور دور دور جا رہے ہیں سیٹلمنٹ سے دور جا رہے ہیں وہ بھی اس کے کافی ریزنز ہیں تو بھی آتی ملٹی پرانگڈ اپکو لگتا ہے ابھی بھی آیونس کی کم یہ دپارٹمنٹ سے چاہے کہ جو میں اور میکن سے بھروپلے کیلئے فرسناً ایویرنس لوگوں میرے آیونس کی ہمیشہ ضرورت ہی رہتی ہے کیونکہ دیکھئے جو لوگ سوشل میڈیا پہ اتنے سیویں ہم تو سوشل میڈیا پہ یا اپنے میڈیا کے تھو بہت زیادہ اس کو بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ اس طریقے سے آپ نے اگر اپنے ایریاس میں رہتے ہیں جہاں کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاتھ تین جو ہے وائل لائف سانچریز ہیں اور یہاں پر جو وائل لائف دیپارٹپن نے دیکلیئر کیے ہوئے کچھ ایریاس کہ یہاں پر ہی جو ہے وائل لائف رہے گی کہ ان کو بھی رہنا ہے ان کے لئے بھی نوٹیفائیڈ ایریاس ہیں تو ان ایریاس میں تو وائل لائف رہے گی اب اس کے جتنی پاس حیبیٹیشن چلتی جائے گی تو ان کو خطرہ ہوتا ہے اس کے لئے اویرنیس بلکل آپ نے سہی کہا کہ اس کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے ہم بھی اویرنیس کراتے ہیں آپ کے طرح بھی میں کہنا چاہوں گے کہ جو ہم نے اس کے چارٹس بنائے ہوئے ہیں وہ ہم نے اپنی ٹوٹر ہینڈل پہ بھی ڈالے ہیں کہ کیا کیا ان کو پرکاوشن لینے ہیں جب جانا ہے مومنٹ تو گروپ میں کرنی ہے یا کیس طرح سے جو شام اور صبح جو ہے وہ بہر اکیلے نہیں نکلنا ہے اس میں ٹارگٹ گروپ کون سا ہے جس کو زیادہ دھیان رکھنا ہے وہ چیزیں انفرمیشن ہمیں دینی ہے اور آپ کے مادیم سے بھی ہم آج جو یہ پروگرام کیا ہے وہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کا بھی بہت بڑا یوگدان رہے گا کہ ان کو بتائیں کہ آپ بہت قریب رہتے ہیں ان نوٹیفائیڈ ایریاز کے تو وہاں پر ہی خطرہ رہتا ہے اس میں تھوڑا آپ کی ایکٹیو اپروچ چاہیے Thank you ma'am So میں Dr. Tanushree ہوں from Wildlife Trust of India I head the JNK program from Wildlife Trust of India آج ہم نے کیا کیا اس بونیار اور لچھپورا ایریا میں we had lot of conflicts previous days میں کچھ پیشلے دنوں میں so we thought that we should sanction at least some field gears and equipments so that front line staff ہوتا ہے جو on ground کام کر رہا ہوتا ہے they should be better equipped and geared تو اس کے لئے we have provided a few camera traps tents, sleeping bags and torches so that جب وہ فیل پر ہوں تو they should be better equipped ان کے پاس اچھے سامان ہوں جسے کی جس مقصد کے لئے گئے ہیں that should be met so camera traps deploy کرنے سے پتا چلے گا animal movement کہاں پر ہو رہا ہے they should have proper tents اگر کیام کرنا پڑے so they have better equipped sleeping bags ہیں torches they need for these mitigation programs basically so I think اسے help ہوگی department کو بھی اور overall conflict mitigation میں اس ایریا میں help ہوگی technique soul institute of information technology بارمولاب